جھارکھنڈ میں ان دنوں راجنیتک حالات تیجی کے ساتھ بدل رہے ہیں ظاہری طور پر بھلے ہی سب کچھ سامان نے نظر آتا ہو لیکن اندرونی طور پر بہت کچھ بدل رہا ہے جس کا آقلن کرنا تھوڑا بھی ارتبان میں مشکل ہو رہا ہے لیکن جو جانکار بتا رہے ہیں وہ یہ کہ آنے والے دنوں میں جھارکھنڈ میں ایک بڑا راجنیتک چینج بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے سوہیوگی مدن جی مدن کیا لگ رہا ہے ابھی چونکہ جس طرح سے کھنن لیج مامنم لے میں مخمانتری کا نام آیا اور ایک کمپنی کے میں بطور حصہ دار کے طور پر ان کے چھوٹے بھائی کا نام آیا اس کے بعد کہیں نہیں کہیں یہ معاملہ راجبھان گیا راجبھان ہوتے ہوئے کندری نیرواشن آئیوک تک پہنچا بلکل دیکھیں جو ورطمان حالات ہیں وہ یہی بتا رہا ہے کہ راج میں کچھ راجنیتک اُتھل پُتھل ہونے والا ہے کچھ پریورتن ہونے والا ہے لیکن کیا ہوگا کب ہوگا یہ ابھی کعیاسوں پر چل رہا ہے لیکن سب سے مہتپورن بات یہ ہے کہ تمام جو راجنیتک پریدرس ہیں اس پر خاموسی ہے چاہے آپ وہ ستہ پکچ کی بات کریں یا بی پکچ کی بات کریں کوئی کھل کر اپنی بات بھی جو رکھتے تھے ہر بھی سہ پر جو اپنی بات بے باکی سے رکھتے تھے وہ خاموس ہیں وہ آخر کس چیز کا انتجار کر رہے ہیں کیا اندر چل رہا ہے کس بات کو لے کر کے وہ خاموس ہیں آپ چھوٹے سی ایسیو کو لے کر کے بات کرنا چاہتے تھے یا پھر بڑے ایسیو کو لے کر کے بات کرنا چاہتے تھے وہ نیتہ جو مکھر ہو کر ہمیسا اپنی بات رکھتے تھے آج وہ خاموس ہیں تو ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پریدرس سے پچھلے کچھ دنوں سے راج میں دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے صحیح بتایا کہ سب سے پہلے جو پورو مکھ منتری ہیں رگوارداز نے مکھ منتری پر آروپ لگایا تھا کہ جو مکھ منتری ہیں وہ خنن منتری بھی ہیں اور خود اپنے نام پر جو ایک پٹا لے لیا ہے تو ایسے میں اب یہ ماملہ جرور اوپر پہنچ چکا ہے راج نیرواچان گری منترالے مکھ نیرواچان آیوگ تک پہنچ چکا اس کے بعد گری منترالے تک پہنچا پھر اب یہاں کے مکھ سچی کے پاس جو لیٹر آیا ہے اب جو باتیں سامنے آ رہے ہیں اس کے تحت اس کے جواب تیار کیے جا رہے ہیں آخر وہ جواب کب تک تیار ہوگا پھر اس جواب کے جانے کے بعد کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے پھر راج میں کس طرح کی راجنیتی پریدریس سے بدلتے ہیں اس کا آقلن کرنا تھوڑا جلدواجی ہوگا لیکن سب سے مہتپورن سوال ہے کہ ایسی پرشتیتی کیا بنی کہ جو نیتا بیباکی سے اپنی بات رکھتے تھے آج انہیں خاموس رہنا پڑا چاہے آج آپ نام اگر لیں تو کئی لوگوں سے آپ نے بھی بات چیت کی کئی لوگوں سے ہم نے بھی بات چیت کیا سمپرک کرنے کی کوشش کی کہ آخر کچھ باتیں سامنے لائے جائے جو کچھ چل رہا ہے راجنیتی حالات اس میں کیا کچھ اپ ڈیٹس ہیں اس وشائے کو لے کر ہم لوگوں نے چونکہ مخرطہ کے ساتھ سیتا سورین اس بات کو اٹھاتی رہی ہے اور سرکار کے اندر کی بات یہ باہر کی بات کو اپنے بیباکی سے کہتی ہیں ہم لوگ نے اسے سمپرک کیا تو انہوں نے کہا کچھ دن رکھ جائے اس کے بعد اپنی باتیں رکھیں گے اسی طرح ہم لوگوں نے چاہا کہ لوبین ہیمرام جو اپنی باتیں مخرطہ کے ساتھ رکھتے ہیں ان سے سمپرک کیا جائے مدھورا مہتو جی ہو یہ لوگ کہہ پارٹی کے اندر ہو یا پارٹی کے باہر اپنی باتوں کو بیباکی سے رکھتے ہیں لیکن کسی نے بھی بولنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا لیکن ایک دن پہلے جب ہم لوگوں نے اس وشائے کو لے کر منوچ پانڈے جو کے اندر پروقتہ ہے جھامو موگے انہوں نے کہا کہ دیکھیں لیز تو لیا گیا ہے لیکن اس میں کہیں بھی میسیوز نہیں ہوا ہے پاور کا آثورٹی کا کہیں بھی میسیوز نہیں ہوا ہے لیز لینے کے ساتھ جیسے اس بات کی گلتی کا احساس ہوا اس کو کریکشن کیا گیا اور وہاں سے ایک انچ بھی پتھر کا اٹھاو نہیں ہوا یعنی خنن نہیں ہوا یہ پاورٹی کے اور سے اپنے طرح سا اسپرشٹی کرن ہے یعنی پاورٹی کے ہیں تو کہیں نہ کہیں مکھ منتری ہیمنگر سورین کے سار انٹیکٹ نظر آتی ہے لیکن کچھ بھی بولنے سے بستی ہے بلکل ریکھیں ہم نے بھی بی جے پی سے جو بڑے نیتہ ہیں بی جے پی کے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی کل بھی جب راج نیرباچن آیوگ بی جے پی کے ایک پرتی نیتھی منڈل پہنچے تھے شکایت کرنے کے لیے مکھ منتری پر ہی آچار سنگیتا اولنگن کاروپ لگایا تھا اس دوران بھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ویپکس کے کھیمے میں کیا چل رہا ہے بی جے پی اس پورے ماملے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے تو ادھر بھی ویٹ این واش کی شتیتی ہے کوئی بھی نیتہ یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ آخر وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا چل کیا رہا ہے تمام لوگ جو ہیں ویٹ این واش کی شتیتی میں تو یہ پرشتیتی آخر کیسی بنی ہے کہ جو پولٹیکس میں رہتے ہیں جو پولٹیسین ہوتے ہیں وہ اگر سیدھے طور پر کسی بھی سوال کا جواب نہیں بھی دیتے ہیں تو وہ گھوما پھرا کر کے اپنی بات ایسا رکھتے ہیں جس سے اس کا جواب ہو بھی گیا اور کوئی ان کو فسنے کی کوئی بات بھی نہیں ہے لیکن ابھی کے جو حالات بنے ہیں وہ ایسے حالات ہیں کہ اس میں اب لوگ کچھ کہنے سے بچ رہے ہیں وجہ جو بھی ہو لیکن ابھی ہم لوگوں کو بھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا کہ آخر یہ جو تمام اپ ڈیٹس ہوئے ہیں اس کے بعد راج میں اس تھیتی کیا بنتی ہے راجنیتک پریدری سے کیا وہی رہتا ہے یا پھر کچھ بدلتا ہے اس کے لیے ہم سبوں کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا ہم اپنے درشکوں کو یہ بھی بتا دینا چاہیں گے کہ کئی بی جے پی اور کانگریس اور جیمیم کے کئی نیتاؤں سے سمپر کرنے کے بعد جب کوئی باتشیت کرنے کے لیے یا کوئی اپنی سپسٹ سندیش دینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو بہت مشکل سے راجت کے پردیش پادیکش ہیں راجیش شادو انہوں نے ہم سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا بی جے پی پر آروپ لگاتے ہوئے کہ انہوں نے اچھا بہتر کام کیا ہے لہٰذا کہیں نہیں کہیں یہاں پر پولٹیکل انسٹیبلیٹی لانے کی کوشش بی جے پی کی طرف سے کی جا رہی ہے لہٰذا راجت کہیں نہیں کہیں اس وقت سرکار کے حصدار ہونے کے ساتھ ہی اپنی وہ امنداری کے ساتھ اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو بھی باہری طاقت باہری تتو سرکار کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہیں نہیں کہیں مخرتہ کے ساتھ جواب دینے کے لیے راجت سامنے آیا ہے یہ کہیں نہیں کہیں راجت اپنے سٹینڈ جرور کلیر کرتا ہے لیکن جھامو مو کی بات کریں کانگریس کی بات کریں یا ان جو ان کے باہر سے یا اندر سے سہیوگ دینے والی پارٹیاں ہیں وہ ابھی ویٹ این واج کی استطیق میں ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جب راجی کے مکھ سچیو درش ہے بہت کچھ بھی صاف نہیں ہے لہٰذا تھوڑا ویٹ این واج کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ یہ پہلا ایسا موقع ہوگا کہ دو ڈھائی سال کے بعد جھارکھنٹ کی سرکار تھوڑی گھرتیوی نظر آ رہی ہے اور خود مکہ منتری کا نام چونکہ اس میں آ گیا ہے لہٰذا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جھارکھنٹ کے راجنیتی کس اور کروٹ لیتی ہے کمرا پرسن ہردے کے ساتھ رانچی سے نیوز بائی سکوپ کے لیے شاہ نماز